ناظرین اسلام علیکم زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں سلمان خان آگے بڑھنے سے پہلے سرقیوں پر نظر ڈالتے ہیں مرکز نے تحفظات میں اضافی امکان کو روکنے کے لیے مردم شماری نہیں کروائی ریونت رڈی کا کمرہ بھی محاصف آباد میں کانگریس کی ریالی سے کتاب کیسی آر پر کاروائی پی ایم موڈی اور ریونت رڈی پر کیوں نہیں کیٹی آر کا الیکشن کمیشن سے سوال امیشہ نے اہدرباد ریاست کو آزاد کرانے کی جنگ لڑنے والوں کی توہین کی ہے صدر مجید حسودی نویسی کا پلٹوار راہل گاندی نے رائے بریلی کی خاندانی سیٹ سے پرچہ نامزدگی کر دیا داخل بی آر ایس ایم ایل سی ڈی ویٹھل کا انتخاب کل ادم جلسازی کے کیس میں تلنگانہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ووٹ برائے نوٹ کیس میں ریونت رڈی جولائی میں جیل جائیں گے ڈی ارونت کا بیان اب پیشے خبروں کی تفصیل تلنگانہ کے وزرالہ ریونت رڈی نے الزام آیت کیا کہ بی جے پی کی زیر قیادت مرکز کی انڈیا حکومت نے دوہزار اکیس میں مردم شماری اس لیے نہیں کروائی کیونکہ ملک بر میں ذات پات کی اساس پر سروے کرانے کے کانگریس کے مطالبے پر تحفظات میں اضافے کا امکان پیدا ہو گیا تھا جبکہ بی جے پی نے پہلے ہی وزرالہ ریونت رڈی کے ان الزامات کو مسترد کر دیا کہ بھگوہ جماعت تحفظات ختم کرنا چاہتی ہے عادل آباد نے پارٹی کی ایک انتخاب ریالی سے غطاب کرتے ہوئے ریونت رڈی نے کہا کہ دوہزار اکیس میں مردم شماری نہیں کرائی گئی جبکہ مرکز کو یہ کام انجام دینا تھا وزرعظم نرد رمودی اور مرکزی وزر داقلہ امیشہ کو مردم شماری کرانے کی ذیمہ داری لینا چاہیے تھا مگر ان دونوں نے دوہزار اکیس میں مردم شماری نہ کرینے کی مبیانہ طور پر سازش کی ریونت رڈی نے الزام آیت کیا کہ تحفظات ختم کرنے کے لیے بی جے پی خفیہ ایجنڈے پر کام کر رہی ہے ریونت رڈی نے الزام آیت کیا کہ اگر موجودہ الیکشن میں بی جے پی کو چار سو نشستیں ملتی ہے تو ایسی صورت میں وہ دو تہائی ایکسریس سے ایس سی ایس ٹی اور او بی سی تحفظات برخواست کر دے گی جبکہ کانگریس او بی سے رائے شماری کے بعد ریزرویشن میں اضافہ کرے گی ریونت رڈی نے کہا جب میں نے ان مسائل کو اٹھایا تو امیشہ نے دہلی پولیس کے ذریعے میرے خلاف کیس درج کر آیا کمرہ بھی محصوب آباد میں کانگریس کی ریالی سے خطاب کرتے ہوئے وزرالہ ریونت رڈی نے الزام آیت کیا کہ آرے سے ستالیم اور روزگار میں مختلف طبخات کو حاصل تحفظات ختم کرنے کی سازش کر رہی ہے مجلیس کے سربراہ آسد ادی نویسی نے کہا کہ مرکزی وزر داقلہ امیشان ناصرف سردار اول لبائی پٹیل بلکہ ان تمام لوگوں کی خربانیوں کی بھی توہین کی ہے جنہوں نے حیدرباد ریاست کو آزاد کرانے کی جنگ لڑی ہے یہ کہے کر کہ گزشتہ چالیس سالوں سے حیدرباد پر رضاکاروں کا خبزہ ہے جمرات کو حیدرباد میں ایک جلسے ہام سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس نے سوال کیا کہ اگر حیدرباد پر چالیس سال سے رضاکاروں کا خبزہ ہے تو پچھلے دس سالوں سے وزر داقلہ کیا کر رہے تھے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ کس طرح بی جے پی خائدن بشمول وہ حیدرباد کو آئی ایس آئی ایس اور روہنگیا خرار دیتے ہیں اور کس طرح بی جے پی خائدن حیدرباد پر سرجیکل سٹرائک کا انتبا دیا ہے اور تیر چلانے کی دھمکیندی ہے بیرشتر عویسی نے سوال کیا کہ ہمیشہ کو حیدرباد سے نفرت کیوں ہیں صدر مجلس نے ہمیشہ کو کچھ تاریخ پڑھنے کا بھی مشورہ دیا آپ وہ منسٹر بیٹھ کے رضاکاروں کا خبزہ حیدرباد پر ہوا تو آپ کیا کر رہے مو میں دھیں جم گئی تھی دس سال سے تمہارے مو میں تو کبھی ان کے امیدوارہ بولتی ہے کہ میں تیر چلا دوں گی خصہ کیا ہے آخر یہ کیوں اتنی نفرت ہے عمید شاہ آپ کو اور آپ کی پاکی کے لوگوں کو پرانے شہر کے اس علاقے سے جو وفادار تھے یہاں پر ٹھہر کر چالیس سال سے آر ایس ایس کو ہرا رہے اور اب کے بار بھی تم کو اور موڈی کو ہرائیں گے انشاءاللہ امید شاہ صاحب یہ اتنے لوگوں کو آپ جمع کریں ہمارے طلاب کٹے میں ایک سانچک منجا ہو گیا تو اس سے زیادہ پبلک آتی ہے امید شاہ ایسا ہے کیل کیل کے بور رہے ہمارے پاس ایک سانچک منجا ہو گیا تو اس سے زیادہ بھیڑا جاتی ہے اور امید شاہ بول رہے تھا کیا بولے کل امید شاہ چالیس سال سے ہیدر آباد پہ رضاکاروں کا خفزہ چالیس سال سے ہیدر آباد پہ رضاکاروں کا خفزہ آپ ہوم منسٹر کیوں بنے آپ ہوم منسٹر بیٹھ کے رضاکاروں کا خفزہ ہیدر آباد پہ بھیڑا آپ کیا کر رہے موہ میں دھیں جم گئی تھی دس سال سے تمہارے موہ میں رضاکاروں کا خفزہ چالیس سال سے کبھی رضاکاروں کا خفزہ تو کبھی آئیسس کا اگڑا پرانا شہر تو کبھی روہنگیاؤں کا اگڑا تو کبھی سرجیکل سٹرائک کر دیں گے ہم ان کا بی جے پی کا لیڈر بولا تھا بلدیا کے الیکشن میں تو کبھی ان کے امیدوارہ بولتی ہے کہ میں تیر چلا دوں گی خصہ کیا ہے آخر یہ کیوں اتنی نفرت ہے امید شاہ آپ کو اور آپ کی پاکی کے لوگوں کو پرانے شہر کے اس علاقے سے حضر آباد کے پارلیمانی عوام سے تین نفرت کیوں ہیں آپ کو چالیس سال سے رضاکاروں کا خفزہ امید شاہ یہ بات جان لو تم یا کوئی رضاکار نہیں ہے یہاں پر انسان رہتے ہیں جو رضاکار تھے وہ پاکستان بھاگ گئے جو وفادار تھے یہاں پر ٹھہر کر چالیس سال سے آر ایس ایس کو ہرا رہے اور اب کے بار بھی تم کو اور موڈی کو ہرائیں گے انشاءاللہ بی ایر ایس کے ورکنگ سے در ورکن اسمبلی کے ٹی آر نے الیکشن کمیشن آف انڈیا پر تنقید کی اور الزام آیت کیا کہ الیکشن کمیشن بی جے پی کی زیرے اثر کام کر رہا ہے اور کمیشن وزرعظم نرندر موڈی اور مرکزی وزرداخلہ امیشا کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام رہا جنہوں نے نفرت انگیز بیان دیئے تھے بی ایر ایس کے شکایت کے باوجود تیلنگانہ کے وزرالہ ریون ترڈی کے خلاف ادم کارروائی پر بھی کٹی آر نے سوال اٹھایا انہوں نے کہا کہ وزرعظم موڈی اور مرکزی وزرداخلہ امیشا کے اشتیال انگیز ریمارک سے الیکشن کمیشن نے آنکھیں بند کر لی ہے جبکہ ان کے ریمارک کے خلاف ملک بھر میں عوام نے بیس ہزار سے زیاد شکایتیں کی ہے مگر کمیشن نے ان شکایتوں کو نظرانداز کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن بی جے پی کی ایک ایجنسی کے طور پر کام کر رہا ہے الیکشن کمیشن وزرعظم موڈی کے خلاف کارروائی کرنے سے خوف زدہ ہے اس لئے کمیشن نے موڈی کے نفرت اشتیال انگیز بیان پر بی جے پی کے خوامی صدر جے پی نڈا کے نام نوٹیز جاری کی ہے انہوں نے بی جے پی کے سوشل میڈیا پوسٹ کا حوالہ دیا جس میں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے تلنگانہ کے وزرعالے ریونٹریڈی کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر کے ٹی آر نے الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ریونٹریڈی کے خلاف کئی شکایتیں کی گئی ہے مگر چند سخت الفاظ کہنے پر الیکشن کمیشن نے بی آر ایس کے سربراہ و سابق وزرعالے کیسی آر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان پر 48 گھنٹوں تک انتخابی مہم چلانے پر پابند آیت کر دی ہے دلوت تو ڈائیریکٹ்டுகா والہ سوشل میڈیا لہو وشم جمعت رو پچھا لن جاستہوں لہاں کانی اک کٹنٹے اک کٹنٹے اک کٹنٹے اک کٹنے لیے نریندرام موڈی گاروں مونن چالا دارننگا ماتلے دنیا ماتلے دنیا ماتلے دنیا موسلم لے اککو پیلال گٹتا رہنی رے پر روزن اک ویل BJP گاپنڈا اک ویرے وار آدھکارن لے گوشتے دوچ پیر تارو پچھ پیر تارو دادا پی جبیل بھارت نکل بھارت نکلک کمیشن کو ایندرام کمپلے ندرام دری کانی ایندرام کمپلے نجیز کانیشن موڈی گار کنکم نوٹیس کوڑی Gruppe موڈی گارами چریا لیسکوڑا اعنطا دائروiernым اتلاقو لے دو کانیشن ماں نکم نوٹیس تلانگانا کانگریس کمیٹی نے لوگ سبا انتخابات کے پیش نظر تیویس مختلف وعدوں پر مشتمل ایک انتخابی منشور جاری کیا ہے ریاستی کانگریس کے اس منشور کے تلانگانا کانگریس امور کی انچارج دیپا داس منشی اور تلانگانا کانگریس کے دیگر خواہدین نے گاندی بھون میں جاری کیا کانگریس نے اپنے انتخابی منشور میں مرکز میں کانگریس کی اقتدار میں آنے پر ریاست کے ہر گھر کے لیے سولار پلانٹ خائم کرنے ہیدر آباد نے سپریم کورٹ کے خصوصی بنش کی تشکیل دینے بی جے پی حکومت کی یعنیم سے منسوخ کردہ ہیدر آباد آئی ٹی آئی پروجیکٹ کو دوبارہ منظور کرنے اندر پردیش کے تنظیم جدید خانون دوہزار چودہ کے مطابق خازی پیٹ میں ریلوے کوچ فیکٹری بی آر ایم اسٹیل پلانٹ ہیدر آباد نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف منجمنٹ کا قیام ہیدر آباد ویجے وڑا نیشنل ہائیوے رائپیڈ ریلوے سسٹم کان کنی کی یونیویٹسٹی اندر پردیش میں زم کردہ تلنگانہ کے منڈلوں کو تلنگانہ میں دوبارہ زم کرنے پالا مرو رنگارڈی پروجیکٹ کو خوامی پروجیکٹ کا درجہ دینے ہیدر آباد میں نیتی آئیو کے علاقائی دفتر کا قیام نئے ائرپورٹس کا قیام رامہ گنڈم منوگرو نئی ریلوے لین کی تعمیر چار نئے فوجی اسکولوں کا قیام مرکزی ویڈیالوں کی تعداد میں اضافہ نو ویڈیالوں کی تعداد کو دگنا کرنے نیشنل سپورٹس یونیویٹسٹی کا قیام انڈین انسٹیٹوٹ آف سائنس ایڈوکیشن آئینڈ ریسرچ کا قیام انڈین انسٹیٹوٹ آف فورن ٹریڈ کا قیام انڈین اگری کلچر ریسرچ انسٹیٹوٹ کیمپیس کا قیام نیشنل ایوییشن یونیویٹسٹی کا قیام جدید تیبی تحقیق کے لیے انڈین کانسل فور میڈیکل ریسرچ کے تحت ایک سنٹرل میڈیکل ریسرچ انسٹیٹوٹ کا قیام اور دیگر وعدے شامل ہے کانگریس خیط راہل گانڈی نے گانڈی خاندان کی روایتی لوکسبہ سیر سے مخابلہ کرنے کے لیے پرچہ نامزدگی داقل کر دیا ہے اس موقع پر ان کے ہمراہ ان کی والدہ سونیا گانڈی بہن پرینکا گانڈی وارڈرا کے علاوہ صدر کانگریس ملی کردن کھرگے ودیگر موجود ہے آج راہ بریلی میں نامزدگی داقل کرنے کی آخری تاریخ تھی اور راہل گانڈی اپنی والدہ سونیا گانڈی اور بہن پرینکا گانڈی کے ساتھ نامزدگی کے لیے راہ بریلی پہنچے اس سیٹ کے لیے پانچویں مرحلے میں بیس مائی کو ووٹنگ ہوگی راہ بریلی خاندان کی روایتی پارلمانی نشیست ہے اور سونیا گانڈی 1991 سے لوکسبہ میں اس نشیست کی نمائندگی کرتی رہی ہے خراب سہت کا حوالہ دیتے ہوئے سونیا گانڈی نے اس بار لوکسبہ انتخاب لڑنے سے انکار کر دیا تھا اس کے بعد اس سیٹ کو لے کر ترہا ترہا کی قیاس آرائیں جاری تھی قیاس آرائیں کی جارہی تھی کہ راہل گانڈی کرلا کے وائیناڑ کے ساتھ ہی اپنے پرانے ام ایٹی پارلمانی حلقے سے اور پرینکا گانڈی رائے بریلی سے الیکشن لڑیں گے لیکن آج یہ واضح ہو گیا کہ پرینکا گانڈی انتخابی سیاست سے زور رہ کر کوئی انگریس کے لیے مہم چلاتی رہیں گے پارٹی نے ام ایٹی کی باوکار سیٹ سے غیر معروف کیشوری لال شرما کوٹی گر دیا ہے آپ جانتے ہو کہ کرناٹک میں روانہ نام سنا آپ نے ہاں سنا اس نے چار سو مہلاؤں کا بلتکار کیا ہے ریپ کیا ہے موڈی جی نے ایسے سٹیج پہ روانہ جی کے لئے بوٹ مانگے ہیں ہوم مینسٹر کو بی جے پی کے ایم ایل اے نے چٹی لکھی تھی چھ مہینے پہلے کہ یہ روانہ ہے اس نے چار سو مہلاؤں کا ریپ کیا ہے ہوم مینسٹر نے کوئی کاروائی نہیں کی نریندر موڈی جی جانتے تھے کہ اس ویقتی نے چار سو مہلاؤں کا ریپ کیا کیوں کیونکہ ہوم مینسٹر جانتے تھے تب بھی جا کے نریندر موڈی کہہ رہے ہیں اس روانہ کو ووٹ دو اس کا سمرتن کرو مجھے جتاؤ میں نے یہ کنناٹک میں بولا نیشنل میڈیا کے ایک اکبار نے یہ بات نہیں لکھی ایک اکبار نے نہیں لکھی وہ اکبار میں لکھ رہے تھے راہول گاندی امیٹی اور رائی بریلی سے چناؤ نہیں لڑے گا وہ چل رہی تھی میڈیا ان کی اب میں رائی بریلی سے چناؤ لڑنا ہوں بلکل چپ ہو گئے شمصبات انٹرناشنل ائرپورٹ کے اسپاس گھومنے والے تیندوے کو بلا آقر پکڑ لیا گیا محکمہ جنگلات کے جانب سے تیندوے کو پکڑنے کے لئے پندرے لگائے گئے تھے پچھلے پانچ دنوں سے تین دفعہ تیندوہ پندرے کے آسپاس آ کر وہاں سے چلا جا رہا تھا جنگلات کے حکام نے تیندوے کو پکڑنے کے لئے پندرے کے آسپاس پانچ بکریاں رکھی تھی تاکہ وہ شکار کی کوشش میں آئے اور پکڑا جائے لیکن شاتر تیندوہ وہاں آ کر چلا جا رہا تھا اور آج وہ پکڑا گیا محکمہ جنگلات کی جانب سے بیسے زائد کیامرے اور پانچ بندرے یہاں لگائے گئے تھے کچھ ہی دیر میں ائرپورٹ کے علاقے سے اس تیندوے کو ہیدرباد کے زوپارک منتقل کرنے کے انتظامات کیے گئے ہیں اس تیندوے کو ان اللہ ملہ کے جنگلات میں چھوڑ دیا جائے گا حال ہی میں الماز گوڑے کے پاس سی سی ٹی وی کیامرے میں تیندوے کے فینسنگ سے چھلانگ لگانے کی ائرپورٹ حکام نے نشاندہ ہی کی تھی جس کے بعد مخام افراد میں خوف کی لہر پائی جاتی تھی اس تیندوے کو پگڑے جانے کے بعد ائرپورٹ حکام نے راحت کی سانس لی اکبر ادی نویسی نے رضاکار کہہ کر پکارنے پر مرکزی وزر داقلہ امیشا کو جواب دیا اکبر ادی نویسی نے کہا کہ آپ ہمیں رضاکار کہہ کر پکار رہے ہیں لیکن ہم نے لال دروازے کی مندر کے لیے بیس کروڑ روپے حکومت سے منظور کروائے ہیں اکبر ادی نویسی نے کہا کہ دارو سلام اور ہمارے دل کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں ہم محبت کا پیغام دیتے ہیں اور آپ نفرت کا پیغام اکبر ادی نویسی نے کہا کہ مجھے اویسی اسپتال میں خدا نہ خاصتہ ایمرجنسی طور پر وزر داقلہ امیشا کے لیے آئی سیو بیٹھ تیار رکھنے کے لیے کہا گیا تھا اور میں نے انسانیت کے ناتے اثرہ اسپتال میں آئی سیو بیٹھ تیار رکھا تھا اکبر ادی نویسی نے کہا کہ یہ ہمارے عمل ہے انہوں نے کہا ہمارے اختلافات ہیں مگر ان کی ذات سے نہیں کل امیشا نے لال دروازے سے تخریر کی اور ہم کو رضاکار کہہ کے پکارا ارے میں یہی کہوں گا کہ مسٹر امیشا صاحب آپ بتاؤ کہ جس لال دروازے کی مندر میں آپ کھڑے ہو کر مخاطب ہوئے تھے اس لال دروازے کی مندر کے لیے بی جے پی والوں نے اب تک کیا کیا کچھ نہیں کیا ہم کو یہ وہ بولتے ہیں تو ارے لال دروازے کی مندر کے لیے بیس کور لپیہ لانے والوں کا نام بھی منجلس اتحاد المسلمین اب زلگنج کی مسجد کو بھی ہم نے لایا تو مکہ مسجد کو بھی لایا باغیام کی مسجد کو بھی لایا تو لال دروازے کی مندر کو بھی لایا ارے ہم ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ملک سب کا ہے ہندو کا ہے مسلمان کا ہے سکھ کا ہے عیسائی کا ہے اس ملک کو ہندووں نے سومنات کی مندر سے سجایا تو دوارکا کی مندر سے سجایا تو جگنات پوری کی مندر سے سجایا ہے تو کاشی وشونات کی مندر سے سجایا ہے تو مسلمانوں نے اس ملک کو دلی کی جامعہ مسجد سے سجایا ہے تو حیدر آباد کی مکہ مسجد سے سجایا ہے تو دلی کے ختم منار سے سجایا ہے تو حیدر آباد کی چار منار سے سجایا ہے دلی کے لال خلے سے سجایا ہے تو حیدر آباد کے خلے گلکنڈے سے سجایا ہے اس ملک کو ہم نے خطب مینار کی بلندی بھی دی ہے تو تاج کی خوبصورتی بھی دی ہے تو اس ملک کو سیکوں نے بھی سجایا ہے سنیری گردوارہ سے تو عیسائیوں نے بھی خوبصورت چرچس کے ذریعے اس ملک کو سجایا ہے پارسیوں نے بھی سجایا ہے لیکن آج یہ صرف باٹنے کی سیاست کرتے ہیں اگر ہے جواب تو دو جواب انسانیت ختم ہو چکی ہے ان کے پاس انسانیت نہیں تم نے ہم کو یہ وقعی کے مخاطب کیا میں بولنا نہیں چاہتا لیکن یہ میرے لیے عزاز ہے فقر ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امیش شاہ صاحب پرانے شہر کو آئے تھے تو پولیس والوں کی طرف سے لیٹر مجھے آیا مینجنگ ڈائریکٹر اوے سی ہاسپٹل کے نام پر لیٹر آیا کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایمرجنسی صورتحال اگر ہو جاتی ہے تو آپ آئی سی یو کا بیڈ ڈیڈیکیٹ کر کر رکھئے ہندوستان کے ہوم منسٹر کے لیے ہم میں انسانیت ہے ہمارا اختلاف ہے اور رہے گا لیکن ان کی ذات سے نہیں ہے یہ ملک کے وزیر داخلہ ہیں اور ان کے لیے اثرہ دواء خانے میں آئی سی یو بیڈ ریڈی کر کے الگ حمل رکھا یہ یہ ہمارا عمل ہے یہ ہمارا کردار ہے لیکن تمہارا کیا ہے ارے میں یہاں کھڑے ہو کر میرے ہندو بھائیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں ارے ہم تو بھی اوے سی ہاسپٹل اسرا ہاسپٹل بنائیں کیا بی جے پی ایک دواہانہ بنائیں الیکٹورل بانڈز کے نام پہ سات ہزار کور لے لیے کرپشن کا خاتمہ کریں گے کرپشن کو نئی شکل دے دی نئے معنی دے دیے ایسا نہیں تو ایسا کھانا شروع کر دیے سات ہزار کور میں سے ایک پانسو کور لال دروازے میں دواہ خانہ بنانے کے لیے دے دینا تھا اور ایک دواہ خانہ آ جاتا تھا پرانے شہر میں اور ہندو بھائی بہن جو علاج کے لیے اوے سی وہ اسرا کو آتے اوے سی اسرا کے ساتھ لال دروازے کے ایک دواہ خانے میں بھی آ جاتے یہ تو بھی کرنا تھا لیکن ایسا نہیں کرتے نہیں منگل سوتر کھینچ لیں گے مداخ ہے یا ٹھہریں ہمارے ہندو بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی آکے منگل سوتر چھین رہا ہے تو آپ چھیننے دیں گے چھین سکتے ارے ہمارا ہندو بھائی طاقتور ہے اپنے پینائے ہوئے منگل سوتر کی حفاظت کر سکتا ہے نرندر موڈی تم سے میرا سوال ہے تمہارے منگل سوتر کا کیا ہوا تلنگانہ ہائی کورٹ نے بی آر ایس کے ایمیل سی ڈی وٹھل کے انتخاب کو کل عدم قرار دیا کوئنگریس خائد پی راجشور اڈی کے عرضی قسمات کے بعد وٹھل کے انتخاب کو منسوخ کرنے کا عدالت نے فیصلہ سنایا اور انہیں پچاس ہزار روپے کا جرمانہ بھی آئیت کیا بتایا جاتا ہے کہ عادل آباد مجالس مخامی ادارت جات زمرے کے تحت کانسل کے ایک نشیست کے لیے چودہ ڈیسمبر دوہزار اکیس کو انتخابات ہوئے تھے جس میں بی آر ایس امیدوار وٹھل کو چھس سو چونسٹھ ووٹوں کے اکثریے سے کامیابی ملی تھی تاہم کانگریس لیڈر پی راجشور اڈی نے وٹھل کے انتخاب کو کل عدم قرار دینے کی درقواست کرتے ہوئے اس معاملے کو ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور دعاویٰ کیا کہ انہوں نے اپنا پرچا نامزدگی واپس نہیں لیا تھا لیکن انہیں مخابلے سے جستبردار کر دیا گیا ہائی کورٹ نے جلسازی کے حقیقت کا پتہ چلاتے ہوئے دستاویزات کو سنٹرل فورنگ سکلائب بھیجے تھے باز ازا ان دونوں فریقوں کا دلائل سننے کے بعد ہائی کورٹ نے آج بی آر ایس کے رکنوں کانسل وٹھل کے انتخاب کو منسوخ کرنے کا فیصلہ سنا دیا بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ ڈی ارون نے کہا کہ ووڈ برائے نوٹ کیس میں وزرالہ ریون ترڈی ضرور جیل جائیں گے نیزہ آباد کے رکنے پارلیمنٹ و بی جے پی امیدوار دھرمہ پوری ارون نے کہا کہ ووڈ برائے نوٹ کیس میں وزرالہ ریون ترڈی کو ضرور سزا ملے گی اور امکان ہے کہ وہ جلائی میں یقینی طور پر جیل جائیں گے انہوں نے جکتیال زلے کے کورٹلا اور سارانگاپور منڈل میں منعقدہ کورنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ یقینی ہے کہ ریون ترڈی چودہ جلائی کو جیل جائیں گے انہوں نے کہا کہ وہ تاریخ کب آئے گی وہ کب جیل جائیں گے اس کا وزراء اتم کمار رڈی اور کومٹ رڈی وینکٹ رڈی انتظار کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس کے بڑے خائدین جانتے ہیں کہ ریون ترڈی جیل جائیں گے اور وہ خوشیہ منانے کی تیاری کر رہے ہیں ڈی ارون نے کہا کہ اسمبل انتخابات میں کانگریس نے عوام سے جو وعدے کیے تھے وہ زمانتیں نہیں تھیں بلکہ گھدے کے چھے انڈے تھے انہوں نے سوال کیا کہ گھدے کے انڈے دینے والوں کو کیا کھانا چاہیے انہوں نے کہا کہ موڈی جب تک زندہ ہے بی سی ایسی اور اسٹری تحفظات کو کمیہ منسوخ نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اگر آپ کانگریس کو ووڈ دیں گے تو ملک مسلم بادشاہت کی نظر ہو جائے گا اور تین حصوں میں تقسیم ہو جائے گا آلیڈی بیگول موشن کے ساتھ دیکھر وادہ دی آلیڈی سانچول موشن کے ساتھ دیکھر وادہ دی جولائی پتھنا لگو ریونت کے دیڈ لائن کانگریس کو ووڈ پندھے اسکوٹ رہاڈا کومٹری دنکٹریٹی اتھم کومٹریٹی بٹھی وکمارکہ روز پندھے اسکوٹ رہاڈا ملک مسلم بادشاہت کی نظر ہو جائے گا کنگریس کو وچی específicی نظر ہو جائے گا روز پندھے اسکوٹ رہاڈا اس سے شکر رضا دیکھے اسکوٹ کرنیا اس سے شکر رضا دیکھے اسکوٹ می رہی نہیں مسلم المبلک مسلم طور پندھے اسکوٹ MXPPPPPPPPP repسم مُک کے مانتر میں کودلو مو عطا علے ممنون موسیقی 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 اور رضیر حمد خان سیاست ریپورٹر کے علاوہ اسکول کے ذمہ داران ودگر موجود تھے شہر حدرباد کے معصب ٹینگ میں واقع پوچھا مابسی میں ڈاکٹر بی آر ایم بیٹ کر کے مجسم پر پھول مالا ڈال کر قراج عقیدت پیش کیا گیا اس موقع پر ٹین جیوز یونین اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ حدرباد کے صدر کی آر راج کمار رویندر عبداللہ اور بالا جی کے علاوہ دگر بھی موجود تھے آخر میں سرخیں اور ایک بار مرکز نے تحفظات میں اضافی امکان کو روکنے کے لیے مردم شماری نہیں کروائی ریونت رڈی کا کمرہ بھی محاصف آباد میں کانگریس کی ریالی سے کتاب کیسی آر پر کاروائی پی ایم موڈی اور ریونت رڈی پر کیوں نہیں کیٹی آر کا الیکشن کمیشن سے سوال امیشہ نے اہدرباد ریاست کو آزاد کرانے کی جنگ لڑنے والوں کی توہین کی ہے صدر مجیس اسودین اویسی کا پلٹوار راہل گاندی نے رائے بریلی کی خاندانی سیٹ سے پرچہ نامزدگی کر دیا داخل بی ایر ایس ایم ایل سی ڈی ویٹھل کا انتخاب کل ادم جلسازی کے کیس میں تیلنگانہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ووٹ برائے نوٹ کیس میں ریونت رڈی جولائی میں جیل جائیں گے ڈی ارون کا بیان یہ دیا اچھی دن بار کی ہماری خبریں مجھے اجازت دیجئے ہمارے ایزرٹ چنلوں کو یوٹیوب پر سبسکرائب فیضوک پر لائک شیئر ضرور کریں اللہ حافظ ریاض اسلامک سکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب اسلامک اور مارڈن ایڈوکیشن کی عظیم درس کا تیس سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک سکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن ناظر قرآن قیدے کے علاوہ نرسری تا دسوی جماعت تک کے تعلیم کا بہترین نظم بچوں کے لیے ہوسٹل کی سہولت مستحق طلبہ کے لیے خصوصی ریایت طلبہ و طالبات کے لیے علاہدہ کلاسز کے معقول نظم خصوصی کمپیٹر کلاسز ہارڈ ویرن سوفٹر ٹریننگ بچوں میں تحریر اور تقریری صلاحیتوں کو جاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام قابل اور مشفق اساتذہ اکرام کے نگرانی میں بہترین تعلیم نظم صبح آٹھ بجے تا شام ساڑھے چار بجے داخلے جاری ہیں اجلت کیجئے ریاض اسلامک سکول اپوزیٹ لین نیو اصار پٹرول بم وٹا پہلی ہیدراباد